بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم کیا حال ہے امید کرتی ہوں سب خیریت سے ہوں گے اللہ کا شکر ہے میں بھی شائریت سے ہوں کہانی میری یہاں ختم ہوئی تھی کہ شادی کے بعد علیہ السلام مکان لینا پڑا محنت کرنی پڑی محنت کی بہت زیادہ محنت کی میں نے شوہر بھی آ کر دفتر سے محنت کرتے تھے پھر رفتہ رفتہ یعنی کہ میں نے جب میری شادی ہوئی تو میری سوسرال کی طرف سے مجھے تین تولے سونا پہنایا گیا اور میری امی کی طرف سے بھی تقریب بنادہ تولہ کیونکہ میری والدہ تو غریب تھی اور بہن بھائی چھوٹے چھوٹے تھے تو اسے محنت کر کر میں نے وہ سونا سولہ تولے بنا لیا اور جب یعنی کہ ہمیں میری ساس نے ٹکڑوں میں ہمیں حصہ دیا تو میرے شوہر نے وہ زیور بیچا اس کے بعد زیور بیچنے کے بعد ہم نے ایک حصہ خریدا پھر دوسرا حصہ خریدا لیکن بنانے کی حمد نہیں تھی کیونکہ خریدا تو تھوڑے سے پریشان ہو گئے کچھ کرزہ علیہ مامو سے بہنوئی سے اس لیے برحال یہ ہے کہ اللہ کا شکر ہے ڈھائی مرلے ہمیں جگہ مل گئی ہماری اپنی کئی سار رہتے رہے ہماری میری بچی بھی 11 سار کی ہو گئی دیکھتے دیکھتے محنت کرتے رہے اور پہلے کرزہ اتارا اس کے بعد پھر مکان اسٹارٹ گیا تو میری ایک کومیٹی ڈیلی ہوئی تھی زیادہ رقم نہیں تھی ہمارے پاس تقریباً اسی ہزار کی آج سے پندرہ سال پہلے کی بات ہے پھر وہ کومیٹی ہماری ابھی نہیں ملی تھی تو میرے پاس 11 ہزار تھے میں نے بھی چھوڑ سے کہا کہ آپ مکان بنانا شروع کریں کیونکہ ان کے بھائی بھی بنا رہے تھے وہ ساتھی مکان تھا وہ بھی بنا رہے تھے تو میں نے کہا آپ بھی شروع کریں تو کہہ رہے ہیں آپ یہ نہ کریں کہ 11 ہزار پہ آپ کے پاس ہیں تو یہ مکان کیسے بنے گا یہ نہ ہوں ہمیں ٹینٹ لگا کر رہنا پڑ جائے میں نے کہا نہیں اللہ تعالی ہے انشاءاللہ اللہ نے مدد کرنی ہے ہماری پھر ایسا ہوا میں نے پھر کرزہ لیا اپنے مامو سے کزن سے بھائی سے تو مکان کھڑا ہو گیا تیار نہیں ہوا یعنی یہ ہے کہ دو منزلہ کھڑا ہو گیا تھا اللہ کا شکر ہے کہ ہمارے سر پہ چھاتا آگئی دروازے بھی نہیں تھے کھڑکی بھی نہیں اور فل سردیاں پھر اللہ نے مجھے بیٹے سے نمازا تو چھوٹا سا بیٹا چھ دن کا بیٹا میں ایسے ہی ایسے ہی گھر میں لے کر آئی جہاں دروازے نہیں تھے کھڑکیے نہیں تھی اور اتنے تھنڈا موسم تھا جنوری کا مہینہ تھا بہت تھنڈا موسم تھا تو یہ ہے کہ ہم اندر رہتے تھے پردے ڈالی ہم نے موٹے موٹے اور جو نیچے کا ہمارا مین گیٹ ہے مین گیٹ ابھی بھی نہیں لگا وہ بھی میری شاس کا دروازہ تھا ہمارے پاس دروازہ بھی نہیں تھا اور پیسے بھی نہیں تھے پیسے بھی ختم ہو چکے تھے کرزے میں بہت ہو گئے تھے ہم لوگ تو پھر یہ ہے کہ ہم نے زندگی ایسی گزاری آستہ آستہ پھر مہنر کی پھر کومیٹی ڈالی میں شہر نے پھر دفتر میں وہ کومیٹی ان کی نکلی یعنی کہ ایسی وقت گزرتا چلا گیا اور اتنے برے حالات ہو گئے اتنے برے حالات ہو گئے پھر میں لاہور گئی لاہور چوتیوں کا کام ہوتا ہے تو جوتیوں کا کام مجھے آتا تھا کیونکہ بچپن سے میں نے جوتیوں کا کام کیا وہ کام مجھے اس کے اوپر کے اپر جو ہیں وہ میں بنا لیتی تھی تو وہاں محنت کی میں نے میری بیٹی نے میرے بیٹے نے اور شہر میرے یہاں رہتے تھے پہلے میں اپنی بہن کے گھر گئی وہاں ایک ماں رہی تو بہن میری تھوڑی سی یعنی یہ صفائی پسند نہیں ہے تو میرا رہنا وہاں مشکل تھا اور بچوں کا بھی تو پھر میرے مامو گھومنے کے لیے گئے ہوئے تھے ازاد کشمیر وہ وہاں سے لوٹے انہیں پتہ لگا کہ نجمہ آئی ہوئی ہے تو وہ مجھے لینے آگئے میری بہن کے گھر پر کہ آپ یہاں نہیں رہو گی آپ یہاں نہیں رہ سکتی بہت گنگی ہے جیسے چرا سیم وغیرہ یہ پھر میں ان کے کھر رہی ایک ماں انہوں نے مجھے اوپر کا پوشن دیا فریج وغیرہ ہر چیز وہاں تھی کچھن سب کچھ دیا سامان وغیرہ دیا بہت اچھا میرا خیال رکھا میرے مامو نے اور میری ماموانی نے بہت اچھا خیال رکھا اللہ پاک ان کی زندگی رکھے آمین سبح آمین کیونکہ دیکھیں میں کہانی اپنی سنا رہی ہوں اگر میں کہانی کو صحیح سنا ہوں تو یہ میری کہانی بہت لمبی ہے اس میں سارے رشتہ دار ہیں میرے تاؤں چچا وغیرہ کیونکہ ویسے تو میرے ابو اور دو بھائی تھے اور کوئی بھائی نہیں تھا لیکن ان کے چچے رہے بھائی بہت زیادہ تھے وہ بھی گجرامالا میں ہیں لیکن بہت اچھے لوگ ہیں وہ بہت اچھے ماشاءاللہ لوگ ہیں کوئی دنیا سے چلے گئے ہیں کچھ ہیں تو بہت ہمارا یعنی کہ سگو سے بھی بڑھ کر ان لوگوں نے خیال رکھا اور ایک میرے مامو احمد حسن وہ بیچارے معذور تھے فالج ہو گیا تھا ان کو تو تقریباً جوانی میں فالج ہو گیا اور بیچارے ان کی بھی دیتھ ہو گئی پھر میرے بڑے مامو ان کی بھی دیتھ ہو گئی سب یعنی کہ رور سے چلے گئے میرے مامو بہت اچھے تھے جو دنیا سے چلے گئے وہ بھی بہت اچھے تھے اللہ پاک ان کی مغفرت کرے بہت یعنی کہ انہوں نے ساتھ دیا حمد دی ہمیں کیونکہ میرے شوہر بہت سادھا تھے انہیں نہیں اتنا یعنی یہ علم تھا لیکن یہ کوشش ہے یہ شوق مجھے تھا پھر آستاستا اللہ کا شکر ہے کہ اب بھی انہیں بہت شوق ہے بس یہ ہے کہ تھوڑی پیسے کی کمی ہے منہ ان کی خواہشیں بہت ہیں اللہ بہتر کرے گا انشاءاللہ کہ اللہ تعالی ہمیں بھی ہر خوشی دیں گے ضرور دیں گے انشاءاللہ تو یہی ہے کہ کہانی میری بہت لمبی ہے لیکن میں تھوڑا رفتہ رفتہ اگر میں سب رشتہ داروں کو بیچ میں لاؤ بہت کردار ہے میری زندگی میں کچھ اچھے بھی ہیں کچھ بورے بھی ہیں بہت زیادہ کردار ہے تو تھوڑا تھوڑا میں کہانی کا حصہ آپ کو ضرور سناتی رہوں گی نیکس بروپ کے لیے اللہ حافظ لائک کریں سبسکرائب کریں شیئر کریں آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ اور سب کو سپورٹ کریں اور سب کو پیار دیں ڈیٹھ سارا اور ہمیں بھی تب تک کے لیے اللہ حافظ